جی تو فرنڈز اس وقت ہم آ چکے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ یہاں پہ میں آپ دوستوں کو ایرو آفز کے جوائن کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کمپیوٹر اور موبائل سے کس طرح آپ ایرو آفز جوائن کر سکتے ہیں اور گیوویز میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی فری کیرننگ کے لیے تو یہاں پہ ایٹو زیر تمام ڈیٹیل آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو پورا واش کر لینا ہے تاکہ آپ دوستوں کو یہاں پہ اس کی زمن جو ہے وہ لگ سکے اس سے پہلے یہاں پہ آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی دوست یہاں پہ نئے ہیں وہ فرنڈز چینل کو ضرور سبکائب کریں اور ساتھ دیئے گیا بیل آئیکن کو دبا کے آر نوٹفکیشنز پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ تمام دوستوں تک بہت آنے ہی پہنکتا رہے ہیں اب فرنڈز بات کر لیتے ہیں ٹاپک کی سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پہ کچھ سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ہونے چاہیے جن میں سب سے پہلے آپ دوستوں کے پاس جو ہے یہاں پہ ٹیوٹر فیس بک انسٹاگرام لکنین وغیرہ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے اب یہاں پہ میں آپ کو اے ٹو زیڈ بتاؤں گا کہ آپ نے یہاں پہ کس طرح سے ان اکاؤنٹس کو کریئٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ جن جن چیزوں کے ضرورت ہے ہمیں اے راپس اور یہاں پہ گیوویز کو جوائن کرنے کی میں آپ کو یہاں پہ تمام چیزیں جو ہے وہ سٹیپ بیسٹے بتاتا دوں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹیوٹر کی تو یہاں پہ سمپل آپ کے پاس اگر ٹیوٹر کا اکاؤنٹ ہے تو بیسٹ ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہے تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے اپنے پلیسٹور میں اور یہاں پہ آکے آپ نے ٹیوٹر اس طرح سے سرچ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ آکے ٹیوٹر سے انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے ہی اوپن ہو جائے گا اب باقی کا طریقہ اکار ایک جیسے یہ اس کو اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنے کا طریقہ ایک جیسے یہ اب جیسے آپ کے سامنے یہ اس طرح سے آپ کے مبائل میں اپن ہوگا نا تو یہاں پہ دیکھیں سیم وہی طریقہ کار ہوگا جو آپ دوستوں کو یہاں پہ میں بتا رہا ہوں اس طرح سے آپ دوستوں کے پاس یہ اپنے پی سی میں اپن ہوگا اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو وہاں پہ آپ جیسے یہاں پہ ٹوٹر لکھ کے کوئی سرچ کریں گے یہاں پہ آپ دوستوں کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا اب یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ٹوٹر کوم آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے اس طرح اس کا مین پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اب جیسے یہ پیج اوپن ہوا نا اسی طرح فرنڈز آپ کے موبائل میں بھی یہ پیج جو ہے وہ اوپن ہوگا آپ سے کہہ گا کہ آپ اپنے موبائل نمبر یا گوگل اکاؤنٹ سے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں تو سمپل جیسے آپ یہاں پہ یہ سائن اپ وید فون یا آر ای میل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک فارم آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنا فون نمبر ڈالیں تو اگر آپ ای میل سے کرنا چاہتے ہیں تو نیچے یہ ای میل کا آپشن پہ ہے یوز ای میل انسائٹ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ای میل کا اپشن آ جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنا نیم ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ای میل ایڈریس ڈالنا ہے یہاں پہ آ کے آپ نے date of birth سیلیٹ کرنے ہی next پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اپشن آئے گا کہ اپنا password سیلیٹ کریں آپ نے ایک اچھا سا password جو ہے وہ سیلیٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ یہ یاد رہے کہ password جو آپ نے بھولنا نہیں کیونکہ اگر password آپ بھول گئے تو آپ کا یہاں پہ account جو ہے وہ recover کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ محل پہ جانا پڑے گا اپن ہو جائے گا تو فرنس اس طرح سے یہ آپ دوستوں کے سامنے اپن ہو کے آ جائے گا اور یہاں پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے مختلف آپ کو یہاں پہ جس طرح یہ follow option آ رہا ہے آپ نے یہاں پہ ان کو follow کرتے جانا ہے لوگ آپ کو follow کروں گے آپ نے یہاں پہ آ کے جس طرح facebook پہ آپ لوگ جو ہے مختلف post وغیرہ share کرتے ہیں سیم اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ بھی آ کے post وغیرہ اپنی شیئر کرنی ہے آپ کو زیادہ زیادہ جتنے زیادہ لوگ آپ کو یہاں پہ like کریں گے share کریں گے آپ کے photos کو آپ کو یہاں پہ اتنے زیادہ followers جو ہے وہ ملتے جائیں گے یعنی آپ کے followers جتنے زیادہ ہوں گے آپ کو اتنا benefit یہاں پہ ہوگا اب اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ یہ والا ہمارے پاس پہلا account جو ہے وہ create ہو چکا ہے اب ہمارے پاس دوسرا option آگا کہ ہم نے facebook پہ بنا account جو ہے وہ کس طرح سے create کرنا ہے simple اگر آپ کے پاس یہاں پہ موبائل ہے تو آپ جیسے ہی موبائل میں جائیں گے آپ نے وہاں سے جو ہے اپنا جو ہے یہاں پہ آکے موبائل پہ جس جگہ آپ نے ٹوٹر سرچ کیا تھا اسی جگہ آکے آپ نے facebook سرچ کر لینا ہے اそれでは آپ دوستوں کے پاس facebook account ہوگا یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے simple آپ دوستوں کے سامنے facebook option جو ہے وہ آ جائے گا یہاں پہ آکے آپ نے اپنا account جو ہے وہ create کر لینا ہے یہاں پہ بھی اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے آپ نے موبائل پہ کرنا ہے اسی طرح سے آپ یہاں پہ آکے اپنے کمپیوٹر پہ بھی جو اکاؤنٹ ہے فیس بک کا وہ یہاں پہ آکے کر سکتے ہیں سمپل سا کام ہوگا جیس کی اسی طرح سے آپ یہاں پہ آئیں گے تو آکے یہاں پہ آپ نے سرچ بار میں فیس بک لکھنا ہے جیسے ہی یہاں پہ لکھیں گے آپ کو یہاں پہ فیس بک اکاؤنٹ کا آپشن جو ہے وہ آ جائے گا آپ نے یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ کر لینا ہے اگر آپ یہاں پہ اس کی لینگویج چینج کرنا جائے تو وہ بھی یہاں پہ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں نے انگلیش پہ کلک کر دیا جیسے ہی یہاں پہ کلک کیا تو یہاں پہ اس کی لینگویج جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے اور یہاں پہ آکے فرس نیم وغیرہ تمام چیزیں یہاں پہ ڈالنے کے بعد آپ کا یہاں پہ جو ہے یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا اس کے بعد بعد کر لیتے ہیں تو اب فرنس ہمارے پاس تیسرا آپشن ہے لنک ڈین کا یہاں پہ آپ جیسی آئیں گے لنک ڈین کا آپشن کے لیے یہاں پہ آپ آتے ہیں اگر آپ یہاں پہ play store پہ آئیں گے تو یہاں پہ آکے آپ نے سرچ کر لینا ہے لنک ڈین کا آپشن یہاں پہ جیسی آپ اس کو یہاں پہ سرچ کریں گے آپ دوستوں کے سامنے اس کا جو ہے وہ لنک ڈین کا ایپ جو یہ دیکھیں لنک ڈین کا آپشن آ رہا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ لیکنین کا آئپ جو ہے وہ آ جائے گا سیم طریقہ کار ایک جیسا ہے اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ جاتے ہیں اپنے براوزر میں یہاں پہ براوزر میں جانے کے بعد جیسے آپ یہاں پہ سائن اپ پہ کلک کریں گے یہ دکھا ہوا ہے سائن اپ لیکنین یہاں پہ آپ کلک کریں گے سیم طریقہ کار ایک جیسا ہے ایک آئپ کریئیٹ کرنے کا یہاں پہ آپ دوستوں کے پاس ایپ ڈاؤنڈوڈ ہو جائے گی اس کو آپ اپن کریں گے تو اسی طرح سے آپ دوستوں کے سامنے یہ اپن ہوگی یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈرز اور پاسور ڈالنے کے بعد آئی اگری ٹرمز اور کنڈیشنز پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کرنے کے بعد جیسے جوائن ویڈ گوگل پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہاں پہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا سمپل سا کام ہے آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ بن جائے گا اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ انسٹاگرام کی انسٹاگرام کے لیے بھی سیم وحی ترکہ کار ہے یہاں پہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ آکے آپ نے انسٹاگرام کو جو ہے وہ سرچ کر لینا ہے جیسی آپ یہاں پہ انسٹاگرام کو جو ہے وہ سرچ کریں گے آپ دوستوں کے سامنے اس طرح سے یہ جو ہے اس کا آ جائے گا یہاں پہ آپ جیسی اس کو سرچ کرتے ہیں نا یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ انسٹاگرام کا اپشن آ جائے گا اب یہاں پہ آپ انسٹاگرام کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اسی طرح سے سیم اگر آپ یہاں پہ اپنے براوزر میں جا کے اس کو یہاں پہ آکے سرچ بار میں سرچ کرتے ہیں تو سیم ترکہ کار ایک جیسے ہوتا ہے یہاں پہ بلکل مشکل کام نہیں ہے آپ نے سمپل یہاں پہ بھی آکے اسی طرح سے جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں انسٹاگرام کا میں نے اپشن آ چکا ہے یہاں پہ ہم کلک کریں گے ہمارے سامنے یہاں پہ انسٹاگرام کا اپشن آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں اب یہ کہہ رہا ہے انسٹاگرام آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے انسٹاگرام پہ جیسے یہاں پہ کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے اس کی ایپ جو ہے وہ آ جائے گی یعنی اس کی سائٹ جو ہے وہ اپن جائے گی اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے فون نمبر یا ایمیل کوئی بھی یہاں پہ ڈالنے کے بعد یہاں پہ سائن اپ کے برن پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے یہاں پہ اپنا ایمیل یا فون نمبر ڈالیں یہاں پہ فول نیم یہاں پہ یوزر نیم پاسور ڈالنے کے بعد سائن اپ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ کاؤنٹ جو ہے کریئٹ ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس فیس بک کا اکاؤنٹ ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ لنک کر کے اس سے آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ create ہو جائے گا سمپل سا کام ہے جیسی آپ اس کو یہاں پہ کر لیں گے تو آپ کا یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ open ہو جائے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس تینوں جو ہے وہ okay ہو چکے کہ آپ دوستوں نے کس طرح سے ان تینوں پہ اکاؤنٹ جو ہے وہ create کرنے ہیں باقی کچھ دوستوں کو تو یہاں پہ instagram پہ اور یہاں پہ فیس بک پہ اکاؤنٹ جو ہے وہ already ہوں گے جن کے یہاں پہ tutor پہ اور یہاں پہ linkedin کا طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے سمپل اس طرح سے ان پہ آکے اپنے اکاؤنٹ جو ہے وہ create کرنے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے next والا جو social media ہے اس پہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کس طرح سے create کرنا ہے یہ ہے discord اب آپ نے جانا ہے پھر اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کا app جو use کریں تو یہاں پہ آپ نے سمپل اپنے play store میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو ہے discord کا جو ہے اس طرح سے آپ نے search کرنا ہے جیسے ہی یہاں پہ search کریں گے آپ دوستوں کو یہاں پہ discord کا option جو ہے وہ مل جائے گا تو یہاں پہ اس کو جیسے میں نے search کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں ایک منٹ یہاں پہ search کرلوں یہ دیکھیں یہاں پہ discord کا option جو ہے آ جاتا ہے بھی یہ دیکھیں فرنڈ discord کا option جو ہے وہ آ چکا ہے سمپل جیسے میں نے یہاں پہ click کیا تو ہمارے سامنے یہاں پہ ڈسکورڈ کی ایپ جو ہے وہ آ جائے گی سیم طریقہ کار ایک جیسے اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ آنے آنے کے بعد آپ نے اپنے براؤزر کو جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے تو جیسی آپ اس کو براؤزر میں سرچ کریں گے آپ دوستو کے سامنے اس طرح سے یہ آ جائے گا اب یہاں پہ آپ اگر اس کو ڈاؤنلوڈ کے اپشن پہ کریں گے تو یہ آپ کے کہے گا کہ آپ اپنے موائل میں جا کے ایپ جو ہے وہ آ جائے گا یہ دیکھئے اس طرح سے اب یہاں پہ اوپن ڈسکورڈ براؤزر کا اپشن آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے یہاں سے آپ کا یوزرنیم مانگے گا آپ نے یہاں پہ ڈالنے کے بعد نیچٹ کرنا ہے آپ سے ای میل ایڈرس مانگے گا وہ آپ نے یہاں پہ ڈالنے کے بعد جیسے اس کو نیچٹ کریں گے تو آپ کا اکاونٹ یہاں پہ بھی کریٹ ہو جائے گا سمپل سا کام ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے یہاں پہ آپ نے کوئی بھی یوزرنیم جیسے یہاں پہ میں کچھ بھی یہاں پہ جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں جیسے اے بی سی یا کوئی بھی یہاں پہ لکھنے کے بعد اس کو میں اس طرح سے کرتا ہوں تو نیکسٹ پہ جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا نا یہاں پہ دیکھئے یہ نیکسٹ آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیکسٹ پہ کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہاں پہ نیکسٹ اپشن جو ہے وہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے سامنے کیپچا چکا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے فیل کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ بوٹ کی نشان پہ آپ نے کلک کرنا ہے جتنے بھی یہاں پہ بوٹ کی نشان ہے آپ نے اس پہ آکے کلک کر دینا ہے کرنے کے بعد سمپل آپ جیسے ہی یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کریں گے پھر دوبارہ سے آپ سے یہ بوٹ کا نشان کہہ رہا ہے تو سمپل آپ نے یہاں پہ بوٹس پہ آکے کلک کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو اس طرح سے ویریفائی کرنا ہے یہاں پہ آپ کا جیسی یہاں پہ یہ ویریفائی ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ دوبارہ سے کر لیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے دوبارہ سے اوپن ہو جاتا ہے جی تو فرنز یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس نیکس والاپشن جو آج چکا یہاں پہ day of birth آپ نے کوئی اس بھی یہاں سیلیٹ کر لینا ہے date of birth جو آپ کی ہوگی یہاں پہ کوئی اسی بھی جو آپ سیلیٹ کرنا چاہے وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ یہ کر رہا ہوں تو آپ دوستوں کے سامنے میں کر رہا ہوں آپ نے سمپل اسی طرح سے کوئی بھی date of birth جو ہے وہ سیلیٹ یہاں پہ کر لینا ہے اب نیکس پہ کرتے ہیں جیسی ہم نے نیکس پہ کیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے create my wound یہاں پہ آپ کو جو ہے تمام چیزیں جو آپ سامنے create my wound یہاں پہ آپ click کریں گے تو یہ کہہ رہا ہے for me and my friends for me یہاں پہ آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ آ چکا ہے یہ آپ کا user name آ چکا ہے اس کے بعد آپ جیسے یہاں پہ اس کو create پہ click کریں گے یہاں پہ آ کے آپ اپنی picture جو ہے کوئی بھی یہاں پہ upload جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ create پہ click کرنا ہے آپ کا یہاں پہ option جو ہے وہ complete ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی سب ہی یہاں پہ آپ ٹاپک سرچ کر دیں یعنی کچھ بھی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جیسے میں یہاں پہ کچھ سپورٹس وغیرہ لکھ دیتا ہوں یہ کرنے کے بعد آپ نے سمپل یہاں پہ دن پہ کلک کر دینا جیسے یہاں پہ دن پہ کلک کریں گے آپ کا یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دوستوں کے سامنے یہ دسکورٹ جو ہے وہ اوپر ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنا ایمیل ایڈرس ڈالنا ہے اور پاسورٹ ڈالنے کے بعد آپ نے کلیم اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ ایمیل ایڈرس اور پاسورٹ ڈالنے کے بعد کلیم اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ اوپن ہو جائے گا سمپل اتنا سا کام ہے یہاں پہ ہمارے پاس چار اپشن جو ہیں وہ ہو چکے ہیں سب سے پہلے والا جو ہمارے پاس یہاں پہ تھا کہ ہم نے یہاں پہ جو ہے دوسرے یہ والے فرنس یہ والے ڈسکورڈ کا اکاؤنٹ آپ بنا لیا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے جو ہے اپنا ٹیوٹر کا انسٹاگرام کا فیس بک کا اور لنک ٹین کا یہاں پہ آپ کو اکاؤنٹ کرنے کے طریقے کار میں نے بتا دیں گے اب یہاں پہ چلتے ہیں اپنے نیکس والے کی طرف یہاں پہ جو ہمارے پاس نیکس ہوگا یہاں پہ اس کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس نیکس ہے جی مل اکاؤنٹ یہ آلڈ یہ آپ دوستوں کے پاس ہوگا اگر نہیں ہے تو سمپل آپ نے جا کے گوگل میں سرچ کر لینا ہے اس طرح سے جیسے آپ یہاں پہ جائیں گے نہ گوگل میں اس طرح سے آپ کے سامنے یہ اپن ہوگا آپ نے یہاں پہ آنا ہے create a new google اکاؤنٹ پہ آپ نے جانا ہے جانے کے بعد جیسے یہاں پہ اس طرح سے یہ create a new google اکاؤنٹ پہ آپ کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے اس طرح سے پیج جو ہے وہ اوپن ہوگا سمپل آپ نے یہاں پہ دوسری والے اوپشن پہ آکے کلک کردینا ہے جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے اس طرح سے آجائے گا اپنا فرس نیم لاس نیم یہاں پہ اپنا یوزر نیم کوئی سا بھی یہاں پہ ڈال دی جو چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے یہ کر دیا اور اس طرح سے آپ نے اپنا نیم جو ہے یہ آپ کا نیم ہوگا سوری یہ آپ کا نیم کوئی بھی ہو وہ آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے یہاں پہ آ کے آپ نے اس طرح سے youzer name جو ہے وہ سلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ password ڈالنا plants next کو کلک کریں گے آپ کی آپ سے date of birth جو ہے وہ سلیٹ کرے گا کرنے کے بعد آپ سے یہ آپ کا phone number یا کو recovery email مانگے گا وہ آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہے اور آپ کا یہاں پہ account جو ہے وہ create ہو جائے گا اب اس کے بعد جو بات ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں کہ ٹیلی گرام کا اکاؤنٹ یہاں پہ ٹیلی گرام کا اکاؤنٹ جو ہے یہاں پہ یہ ہے ٹیلی گرام اب پاکستان میں ٹیلی گرام جو ہے وہ بعض وقت اوپن رہتا ہے اور بعض وقت جو ہے وہ کلوز ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پہ اگر آپ موبائل سے کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ جیسی جائیں گے نہ موبائل پہ یہاں پہ اگر موبائل سے کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ جیسی ٹیلی گرام کا سرچ کریں گے آپ دوستوں کے سامنے اس کی ایپ جو ہے وہ آ جائے گی یہ دیکھیں ٹیلی گرام کو آپشن آ چکا ہے یہاں پہ ہم نے کلک کیا جیسے ہی یہاں پہ کلک کیا تو ٹیلی گرام کی ایپ جو ہے وہ آ چکی ہے اب ٹیلی گرام کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پہ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور یہاں پہ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اس کے اکاؤنٹ کریٹ کریں گے نا آپ سے آپ کا موبائل نمبر مانگے گا اگر آپ کو پاس موبائل ہے تو وہ آپ کا موبائل نمبر پہ کوڑ جائے گا اور اسی وقت وہ ڈیکٹ کر لے گا وہاں سے اور آپ کا اکاؤنٹ وہاں پہ اوپن ہو جائے گا اور اگر آپ یہاں پہ کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں یعنی اپنے پیسی پہ کر رہے ہیں تو آپ کا یہاں پہ جیسی آپ کوڑ ڈالیں گے نا تو آپ کو یہ کہے گا کہ آپ جا کے اپنا اکاؤنٹ جو ہے آپ کو موبائل نمبر جو ہے اس میں چیک کریں آپ کو ایک کورڈ دیлар فیصل جس اکا ہومگا ہے کو یہاں نےگا neo دائیں گی وہے کوڈ کہا پہ منشن جیسے ہی آپ کوڈ منشن کے لے اگر اس کو ڈیٹ سے کرتا ہوں کیا کوئی دہتا ہوں بتتا ہوں پر دفعہ جیسے اس طرح سے , اپ دوستوں کے سامنے اگر اسی چیز ہیً گا ڈیو بھی اس وجی اسے اگل شخص حاصcely اس کو ٹاوس کی uphold یہ سرگی اور اپنی است کاریا وشارہ ہی می بھی سیکھر اور آف میں یہاں پہ آپ جا کے ٹیلی گرام لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ دوستوں کے سامنے اس کا یہاں پہ ڈسٹاپ ورزن جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا جس کو آپ نے اپنے ونڈو میں جو ہے داؤنلوڈ کر لیا تو فرنڈز یہاں پہ دیکھیں جیسی آپ دوستوں کے سامنے یہ اپن ہوگا اس طرح سے انہیں کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کی یہ ونڈو بالا جو ہے اس کو یہاں پہ اس کا ورزن جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ دوسرے جیسے اس کو ڈاؤنلڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس نیکس یہ اس طرح سے اوپن ہو جائے تو یہ اس طرح سے آپ کے سامنے فرنڈز یہ اوپن ہو جائے یہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ کریئٹ کا اپشن آیا گیا سمپل آپ یہاں پہ اپنا فون نمبر ڈالنے کے بعد جیسے نیکس پہ کلک کریں گے آپ کے موبائل نمبر پہ کوڑ جائے گا وہ کوڑ یہاں پہ ڈالنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے یہاں پہ کریئر ہو جائے گا جیسے سمپل سا کام ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ چلتے ہیں ہم نے نیکس والے اپشن کے طرف جو ہمارے پاس نیکس والا ہوگا وہ والے اپشن ہوگا تو نیکس بھی ہمارے پاس سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ جو کہ یہاں پہ میڈیم کا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ کریئٹ کرنا ہے اس کے لئے بھی سیم وہی طرح اکار ہے کہ اگر آپ یہاں پہ ایپ میں جاتے ہیں یہاں پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ جا کے آپ جیسے سرچ کریں گے یہاں پہ اس طرح سے آپ سرچ کریں گے آپ دوستو کے سامنے میڈیم کو آپشن آئے گا سمپل یہاں پہ میڈیم کی ایپ جو ہے وہ آ جائے گی اس کو آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سیم طریقہ کار وہی ہے کہ آپ نے اپنے براؤزر میں جانا ہے وہاں سے اگر آپ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا جاتے ہیں تو موبائل اور پی سی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک جیسے کریئٹ کرنے کا طریقہ ہے بس فرق اتنا ہے کہ یہاں پہ ایپ آپ کو انسٹال کرنے پڑے گی اور وہاں پہ آپ کے براؤزر میں کام چل جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایپ نہیں انسٹال کرنا چاہتے ہیں اپنے موبائل میں تو وہاں پہ بھی آپ کروم براؤزر میں اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کا اکاؤنٹ یہ جو ہے وہ بن جائے گا سمپل آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور آنے کے بعد جیسے آپ یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو آپ کے پاس براؤزر ہوگا اس میں آپ نے سرچ کرنا ہے یہاں پہ آپ دوستوں کو لکھا دیتے ہیں تو یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آکے آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں میڈیم کو آپشن آگے کریئٹ آ میڈیم اکاؤنٹ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ پہ کلک کریں گے یہ sign up and sign in کا option آ چکا یہاں پہ medium پہ آپ جیسے کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ اس طرح سے آ جائے گا اب یہاں پہ آپ نے یہ submit request کا option آ رہا ہے تو یہاں پہ ایک منٹ sorry یہ اور ہمیں ویبسٹ اکنو لی جیسے یہاں پہ آپ جو ہیں دوبارہ واپس جاتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد create medium account ٹھیک ہے تو خلاص یہاں پہ آ کے یہ پہلے والے option پہ آپ نے click کرنا ہے جیسے یہاں پہ click کریں آپ دوستوں کے سامنے اس طرح سے یہ option ہوگا ہے اب یہاں پہ جو medium لکھا ہوا نا یہ والا اس پہ آپ نے click کرنا ہے جیسے یہاں پہ click کریں گے آپ سامنے next والا page آ جائے گا یہ get started کا option آ رہا ہے اس پہ آپ نے click کر دینا ہے جیسے یہاں پہ click کریں گے آپ دوستوں کے سامنے next والا page آ جائے گا create account کا یہاں پہ دیکھیں یہ option آ چکا ہے آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ یہ open ہو جاتا ہے ماں آپ دوستوں کو دکھا دیتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں ہم نے get started پہ کلک کر دیا یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ facebook gmail address یا google account سے جس سے چاہے آپ اپنے account create کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ sign up with google account email سے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اپنا email address ڈالنا ہے continue پہ کلک کریں گے آپ کے mail box میں ایک mail جائے گی وہاں سے آپ جیسے اس کو verify کریں گے تو آپ کا account یہاں پہ create ہو جائے گا جیسے آپ وہاں پہ جا کے اپنی mail کو verify کریں گے آپ کا account یہاں پہ verify ہو جائے گا اور آپ کا یہاں پہ یہ کہہ گا کہ اپنا username جو ہے وہ select کریں تو آپ نے کوئی سچا username جو یہاں پہ select کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ کا یہ والا account بھی create ہو جائے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے قریباً social media کے چار سے پانچ accounts جو ہے وہ create ہو چکے ہیں جن میں یہاں پہ medium تھا ہمارے پاس telegram بھی ہو چکا اور اس کے بعد یہاں پہ gmail کا account بھی بتا دیا میں نے اور یہاں پہ friends جو ہے اب جو ہے یہاں پہ discord کا بھی ہو چکا اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو جو tokens ملیں گے نا وہ آپ کو کہاں پہ ملیں گے اب وہ آپ کو ملیں گے friends metamask میں یا پھر یہاں پہ آپ کو trust wallet ہوئی آپ نے دونوں کو جو ہے وہ download کر لینا ہے metamask اور trust wallet دونوں کو آپ نے اگر آپ کے پاس mobile ہے تو دونوں کو download کر لیں اور اگر آپ کے پاس mobile نہیں ہے یعنی آپ pc پہ کرنا جاتے ہیں تو simple آپ نے metamask کو download جو ہے وہ کر لینا ہے اس کا extension جو ہے وہ آپ نے add کرنا ہے اپنے pc میں کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ یہ والا جو option ہے یہاں پہ trust wallet کا ٹھیک ہے نا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے play store میں جانا ہے جانے کے بعد اگر آپ یہاں پہ metamask یا trust wallet دونوں میں سے کوئی بھی یہاں پہ لکھیں گے آپ دوستوں کے سامنے تمام آئے جیسے میں یہاں پہ trust wallet جو ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں trust wallet کا option آگیا نا یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے جیسے یہاں پہ click کریں گے آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ یہ دیکھیں trust wallet کا option بھی آگیا اور metamask کا بھی آگیا دونوں میں سے جو بھی چاہیں آپ کر لیں اگر دونوں کر لیں تب بھی best ہے اب یہاں پہ میں آپ کو یہاں پہ trust wallet اور metamask کے دونوں options یہاں پہ بتا دیتا ہوں اگر آپ metamask trust wallet کرتے ہیں یہاں پہ آپ click کریں گے آپ کے سامنے اس کا install option آئے گا اس کا install کرنے کے بعد metamask اور trust wallet account create کرنے کا سیم طریقہ ہے ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے اسی طرح اگر آپ یہاں پہ metamask select کرتے ہیں تو وہ بھی آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ اس طرح سے open ہو جائے گا اب اس کا account کس طرح سے create کرنا ہے آپ نے app install کر لی نہیں ہے میں آپ کو یہاں پہ pc پہ اس کا extension add کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اور جیسی یہاں پہ extension add کریں گے اب وہی طریقہ کار اس کے app کا ہوگا کہ آپ نے trust wallet اور metamask میں اپنا account جو ہے اسی طریقہ کار سے create کرنا ہے اب ہم اس کا extension add کرتے ہیں یہاں پہ آپ جائیں گے جانے کے بعد آپ نے google پہ سرچ کرنا ہے metamask ٹھیک ہے نا یہاں پہ میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں آپ نے کس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں جیسی آپ یہاں پہ metamask سرچ کریں گے آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا آپ نے metamask پہ کلک کر دینا ہے جیسی یہاں پہ کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے اس طرح سے metamask کا wallet کا option آ جائے گا اس کو آپ نے یہاں سے download پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ اس طرح سے آ جائے گا اب یہاں پہ یہ مختلف دکھا رہا ہے کہ آپ chrome browser یا firefox یا brave جس میں بھی download کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو سمپل آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے install metamask brave browser یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہاں پہ extension کا option جو ہے وہ آ جائے گا یہ دیکھیں extension کا option جو ہے وہ آ چکا ہے اور یہاں پہ add a brave پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے آپ کا یہاں پہ یہ کہے گا کہ add extension آپ نے add extension پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ دوستوں کے سامنے اس کا extension جو ہے وہ جیسے ہی یہاں پہ download ہو جاتا ہے ہم یہاں پہ next جو ہے اس کو open کر لیتے ہیں جیسے آپ کا یہاں پہ metamask جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ option آ جائے گا آپ کا remove from brave یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پہ وہی طریقہ کار آپ دوستوں کے سامنے open ہوگا اسی طرح سے آپ کے mobile میں بھی یہ app جو ہے trust wallet اور metamask دونوں اسی طرح سے open ہوں گے simple آپ نے یہاں پہ import wallet پہ نہیں بلکہ create wallet پہ کلک کرنا ہے کیونکہ ہمارا new wallet ہے اسی طرح آپ کا metamask اور trust wallet کا option آئے گا simple آپ نے i agree پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے آپ سے یہاں پہ یہ password کہے گا simple آپ نے کوئی سا بھی password جیسے ہی یہاں پہ آپ کوئی سا بھی password یہاں پہ رکھیں گے نا کوئی سا بھی رکھ دیتے ہیں تو آپ دوستوں کا یہاں پہ جو ہے یہ والا option جو ہے وہ complete ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ میرے کہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ 8 categories کا آپ کے پاس password یعنی آپ کے words جو ہیں وہ art ہونے چاہیے تو ہمارے پاس یہاں پہ words جو ہیں وہ art نہیں تھے اس لئے اس نے اس طرح سے کر دیا یہاں پہ اب وہی والا password آپ نے دوبارہ یہاں پہ ڈال دینا ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد simple آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا یہاں پہ password آ چکا ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ والا clear کرنے کے بعد آپ نے continue create account پہ کلک کر دینا جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے آپ کا یہاں پہ account جو ہے وہ create ہو جائے گے یہاں پہ دیکھیں یہ ویڈیو والا option چلا آپ نے next پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ جو آپ کو words ملیں گے ان کو friends آپ نے کسی note book یا کسی بھی اپنے پاس جگہ پہ ان کو سنبھال کے رکھ لینا ہے کہ جیسے آپ کا اگر extension وغیرہ یہاں سے remove ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس اس کے numeric words ہوں گے یعنی اس کی private key ہوگی جو آپ بعد میں اس کو لگا کے اس کو open وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس اس طرح سے یہ numeric words جو ہیں وہ آ چکے ہیں اب ہم ان کو copy کر لیتے ہیں copy کرنے کے بعد ہم اسی کہیں بھی note book وغیرہ پہ یہاں پہ رکھ لیتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ ان کو رکھ دیا اب یہاں پہ ہم اس کو جو ہے وہ next پہ کلک کریں گے جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے اب یہ کر رہا ہے کہ step step آپ اس کو select کریں کہ یہ کون کون سے یہاں پہ options تھے اب یہاں پہ ہم نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے والا جو ہمارے پاس یہ دونوں تھے یہاں پہ آپ نے ان کو آ کے چیک کر لینا ٹھیک ہے کون کون سے تھے اور کن کھ steps تھے پہلے والا ہمارے پاس یہ والا ہے اور دوسرے یہاں پہ یہ ابھی میں آپ دوستوں کے سامنے جائے دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ کس طرح سے کرنا ہے یہ والا ہمارا پہلے والا آ گیا اس کے بعد جو دوسرے والا option ہے وہ یہاں پہ میرے خلال میں یہ والا ہے اور تیسری والا بھی ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں تیسری والا ہمارے پاس marble play diri یہاں پہ یہ والا آ گیا اس کے بعد یہ والا آ گیا ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ نے یہاں پہ next پہ آیا ہے یہاں پہ آ گیا یہ والا option جو ہے یہ والا اور اس کے بعد next والا جو ہے کونسا ہے یہاں پہ ہمارے پاس اچھا cancel crazy اور یہاں پہ meet کا option آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو third والا ہمارے پاس یہاں پہ next والا کونسا ہے میٹ کے ڈینی وش ٹھیک ہو گیا ڈینی وش ریبلنس اور یہ والا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارا complete رفت کا ہم نے یہاں پہ اس کو کیا یہاں پہ دیکھیں اب یہ کہہ رہا ہے congratulations آپ کا wallet یہاں پہ clear رفت کا all done پہ آپ نے click کر دینا ہے آپ کا یہاں پہ wallet جو ہے وہ create ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں ethereum کا wallet آپ کا یہاں پہ create ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ نے مزید wallets جو ہیں وہ کس طرح سے add کرنے ہیں اب کرنا کہہ کہ یہاں پہ آپ آئیں گے یہ ethereum main net لکھا ہوئی یہاں پہ آپ click کریں گے یہ لکھو ہے custom rpc یہاں پہ آپ نے click کر دینا ہے اب ہم اس میں اپنا بنا سمارٹ چین کا wallet جو ہے وہ add کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم نے simple یہاں پہ آ کے آپ کو کچھ یہاں پہ ملیں گے جو words ہوتے ہیں جو کہ ہم نے آ کے یہاں پہ paste کرنے ہیں وہ والے words جو ہیں جس سے ہمارے یہاں پہ جو ہے اکاؤنٹ جو ہے ابنا سمارٹ چین کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ لنکٹ ہوگا اس کے لئے آپ کو یہاں پہ میں وہ تمام کی تمام چیزیں یہاں پہ پیج دوں گا جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں میں یہ والی چیزیں جو ہے وہ ڈال دوں گا اب یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا نیٹرک نیم یہاں پہ ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں کرنے کے بعد جیسے ہم یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ نیٹرک نیم ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ new rpc url ٹھیک ہے نا یہ rpc new rpcl یہ والا ہے دوسرے والا ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں سے کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے سمپل یہاں پہ یہ والا جو ہے اس طرح سے ڈال دینا اب چین آئی ڈی جو ہے یہاں پہ یہ تقریباً 56 ہے میرے خال میں یہاں پہ اور یہاں پہ سمپل جو ہمارے پاس bnb ہے bnb ہے اس کے بعد یہاں پہ explore جو ہے وہ یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس explore میں یہ آگئے یہ دیکھیں 56 ہے bnb ہے اور یہ والا explore کی یہ والی سائٹ جو ہے آگئے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں سے کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ آکے آپ نے اس کو یہاں پہ ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے save پہ کلک کر دینا ہے جیسی save پہ کلک کیا ہمارا wallet یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں bst main net جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے cut کر دینا اور یہاں پہ دیکھیں bnb bst ہمارا wallet جو یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے اب اگر آپ ethereum پہ جانا جائے تو ethereum کا بھی یہاں پہ آپ کا wallet آ چکا ہے یہ دیکھیں ethereum کا بھی اور bsc main net کا بھی یہاں پہ ہمارے پاس wallet جو ہے وہ آ چکا ہے سیم اسی طرح سے آپ کے پاس مہٹک یا کوئی بھی آپ یہاں پہ اپنا token جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اب آپ بات کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کوئی سا بھی token جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہے ایڈ 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 کا option آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا جیسے یہاں پہ کلک کرنا ہے جو بھی token کا ایڈرس ہوگا وہ والا یہاں پہ جیسی آپ ڈالیں گے تو اس کی تمام ڈیٹیل آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ آ جائے گی آپ نے نیکس پہ کلک کر دینا وہ والا token یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا یہ ہو گئے یہاں پہ ہمارے پاس میٹا ماسک اور ٹریسٹ والٹ دونوں کا ترکہ کار ایک ہی آپ نے دونوں کو یہاں پہ اس طرح سے جو ہے اپنے اکانٹ جو ہے وہ کریئیٹ کر لینا اب یہاں دال دینا اگر یہاں کوئی کسی بھی سائیڈ پہ آپ سے یا کسی بھی ایکسنجز میں کہتے ہیں کہ آپ دوست جو ہے اپنا ای آر سی ٹونٹی والٹ آپ نے یہاں پہ آنا ہے میٹا ماسک میں اور یہاں پہ آکے اپنا ایتھریم کا والٹ ایڈرس یہاں سے کاپی کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے ڈال دینا تو آپ یہاں پہ ای آر سی ٹونٹی والٹ ایڈرس کیا وہاں پہ چلا جائے گا اور جیسے ہی وہاں پہ ٹوکن وغیرہ ڈسٹیبیوٹ ہوں گے آپ کو اپنے اس والٹ میں مل جائیں گے اب ہم بات کر لگتے ہیں کہ جو ٹوکن آپ کو یہاں پہ ملیں گے جو آپ مختلف ایکسنجز پہ جا کے کس طرح سے سیل کر سکیں گے اگر آپ کے پاس یہاں پہ کوئی بھی ایکسنجز کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو سیمپل آپ دو ایکسنجز پہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے لازمی کریئٹ کر لیں جن میں آپ لوگ یہاں پہ بنانس اور اکاؤنٹ جو ہے لازمی کر لیں تو اب بات کر لاتے ہیں کہ اگر آپ بنانس اکس اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے تو کس طرح سے کریں گے سیمپل آپ کو یہاں پہ نیچن لنک مل جائے گا آپ نے اس سائن اپ کو آپشن آئے گا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ دوستوں کے سامنے اس طرح سے ایک فارم جو ہے وہ آ جائے گا اب یہاں پہ آپ دوستوں کے پاس دو آپ اپنے اپنے موبائل نمبر سا کرنا چاہتے ہیں سیمپل آپ نے یہاں پہ آنے اور یہاں پہ آکے آپ نے اس والے آپ پہ آکے کلک کرنا ہے اب جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے کنٹری کوڈ اوپن ہوں گے آپ کی کنٹری کا جو جیسے سینڈ کوڈ پہ کلک کریں گے اس والے اوپشن پہ کلک کریں گے آپ موبائل نمبر پہ کوڈ جائے گا کوڈ آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے بعد پہ اچھا سا پاس لڑ دینا اور یہاں پہ آپ نے آکے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے بیسٹ یہ کہ اگر آپ پاس ایمیل ایڈریس ہے اس لئے آپ سے کہا کہ ایک ایمیل ایڈریس بنا لیں بیسٹ رہے گا اب آپ نے ایمیل سے اکان کریٹ کرنا وہ بیسٹ یہاں پہ آکی ایمیل ایڈریس جو ہے وہ یہاں پہ ڈالیں ڈالیں کبھ سیمپل آپ جیسے یہاں پہ ایمیل ایڈریس جو ڈالیں گے اس کے بعد گیٹ اکوڈ پہ کلک کریں جیسے یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے میل باکس میں اکوڈ جائے گا وہ کوڈ آپ نے یہاں جیسے ہم ایڈریس کو جوائن کرتے جائیں گے باقی کی تمام چیزیں میں آپ دوستوں کو یہ کروں گا کہ آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے پلیز کمیٹس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ دوستوں کریں کہ آپ دوست فری کی انڈنگ جو ہے ایڈ راپس اور گیو ویز سے کس طرح سے کر سکتے ہیں باقی آپ اس ویڈیو کو واج کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ دوستوں کے جتنے میرے پاس نالیج ہوگا انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا باقی ایڈ ویڈیو ویگرہ ان کو لازمت سے جوان کرتے رہیں کیونکہ یہ ایسی مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ دوستوں کو اگر 5 USDT ملتے ہیں کسی وقت وہ 500 یا 5000 USDT تک بالکل بھی پریشان نہیں ہو نا فری کے یہاں پہ ٹوکنز ملنے کوئی ہم نے انویسمنٹ وغیرہ جو ایو نہیں کرنی ہے آپ دوست اس وقت اس ویڈیو کو واش کریں اور جتنی ایک آکان سا آپ کو بتائیں یہ سب کریئیٹ کریں انشاءاللہ جیسی میں نیکسٹ والا ایڈ ایڈ